رکشہ بندھن کا سمیہ ہے اور اس سمیہ آپ گھر میں مٹھائی بنا کر اس تہوہار میں چار چاند لگا سکتے ہیں ہلو فرینڈز آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں چار الگ الگ طرح کی مٹھائی کی ریسپی تو چلیے اس ریسپی کو دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم فرسٹ ریسپی بنائیں گے جو ہے کی پیرا تو اسے بنانے کے لئے ہمیں کراہی لیں گے اور اس میں ڈال دیں گے دو کپ دودھ دودھ میں ہمیں بوائل آنے دینا ہے یہاں ہم نے جو دودھ لیا ہے وہ نارمل ٹیمپریچر کا ہے اور اسے اس کا راہی میں ڈال کر ہم میکس کرتے رہیں گے جب اس میں بوائل آ جائے گا تب ہم اس میں یوز کریں گے ایک چمچ دیسی گھی دیسی گھی ڈالنے سے اس مٹھائی میں ٹیسٹ بڑھی آتا ہے اور اس میں چکنائی سی بھی آتی ہے تو بس اسے ڈالنا ہے اور اسے میکس کر دینا ہے بلکل انسٹینٹ پیرا بن کر ریڈی ہو جائے گا ہمیں زیادہ محنت بھی نہیں لگے گا اور زیادہ سمیہ بھی نہیں لگے گا بس دو کپ دودھ سے ہم بڑھیاں سا پیرا بنا کر ریڈی کر سکتے ہیں ابھی ہمیں یوز کرنا ہے چینی تو یہاں میں نے یوز کیا ہے آدھا کپ چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے ایک آرڈنگ کم یا زیادہ میٹھا رکھ سکتے ہیں اسے ہم ڈالیں گے اور اسے بھی ہم میکس کر لیں گے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے دودھ ریڈیوس ہوگا یہ گاڑھا ہوتے جائے گا یا ہم یوز کریں گے ایک کپ ملک پاوڈر اس ملک پاوڈر کی وجہ سے اس میں ایک تو خوبہ والا فلیور آئے گا اور یہ بہت جلدی گاڑھا ہو جاتا ہے تو بس اسے ہم ڈالیں گے اور مکس کر لیں گے یا ہم نے آدھا کپ اور ملک پاوڈر کا یوز کیا ہے تو ٹوٹل ہم نے ڈیر کپ ملک پاوڈر کا یوز کیا ہے اور بس اسے ہم مکس کرتے جائیں گے اسے تب تک مکس کرنا ہے جب تک یہ گاڑھا نہ ہو جائے یہاں دیکھئے یہ کافی گاڑھا ہو گیا ہے ملک پاوڈر دینے کی وجہ سے اب ہم اس میں فلیور کو بڑھانے کے لیے یوز کریں گے آدھا چمچ الائچی پاوڈر یہاں میں نے الائچی کو دردرہ کوٹ کر یوز کیا ہے آپ چاہیں تو پاوڈر بھی یوز کر سکتے ہیں تو بس اسے بھی ڈالنا ہے اور اسے مکس کر دینا ہے ہمیں اسے تب تک مکس کرنا ہے جب تک کہ اس کے چاروں اور سے گھی چھوڑنا سٹارٹ نہ کر دے یہاں دیکھئے یہ گاڑھا کافی ہو چکا ہے بس اسی طرح سے مکس کر لیجئے اسے زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے پکنے میں 10 منٹ سے 15 منٹ میں یہ بن کر ریڈی ہو جاتا ہے تو بس اسے ہم مکس کرتے جائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے چاروں اور سے گھی چھوڑنا سٹارٹ کر دیا ہے دو کپ دودھ اور دیر کپ ملک پاوڈر سے ہم دھیر سارا پیرہ بنا کر ریڈی کر سکتے ہیں تو یہاں ہمارا یہ جو میسرن ہے کافی حد تک سوک گیا ہے اور اس کے چاروں اور سے گھی چھوڑنا بھی سٹارٹ ہو گیا ہے تو بس اسے پانچ منٹ کے لیے اور اسی طرح سے مکس کریں گے اس کے بعد ہم گینس کو آف کر دیں گے اور اسے ہمیں تھنڈا ہونے دینا ہے جیسے جیسے یہ تھنڈا ہوں گا ایک ہارڈ سا دو بن کر ریڈی ہو جاتا ہے یہاں دیکھیں یہ eles تھنڈا ہو رہا ہے اسے ہم بلکل اس طرح سے مکس کریں گے جیسے ہلوائے لوگ مکس کرتے ہیں ہلوائے لوگ بھی اسے اسی طرح سے مکس کرتے ہوئے تھنڈا کرتے ہیں اور یہ بہت ہی دانے دار پیرہ بن کر ریڈی ہوتا ہے تو بس اسی طرح سے ہم مکس کرتے جائیں گے اور یہ ٹائٹ سا ڈو بن کر ریڈی ہو جاتا ہے تو چلیے یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب ہم اسے ایک پلیٹ میں نکال لیں گے یہاں میں نے ایک پلیٹ میں نکال لیا ہے یہ دیکھئے ٹائٹ سا ڈو بن کر ریڈی ہو گیا ہے اسے ہم ہاتھوں سے دو سے تین بار اس طرح سے مکس کریں گے اور چھوٹا چھوٹا پیرا بنا کر ریڈی کریں گے جتنا بڑا آپ کو سائز رکھنا ہے اس کے ایک آرڈنگ چھوٹا چھوٹا پیرا بنا کر آپ ریڈی کر لیجئے تو بس چھوٹا چھوٹا اسے ہم دونوں ہاتھوں سے راؤنڈ کرتے ہوئے بس تھوڑا سا دوسرے ہاتھ سے اسے پریس کر دیں گے دبا دیں گے اور اس طرح سے شیپ دے دیں گے آپ چاہے تو اسے تھالی یا پلیٹ میں سیٹ کر کے برفی ڈیزائن میں بھی کٹ کر سکتے ہیں تو بس دیکھیں ہمارا سارا پیرا بن کر ریڈی ہو گیا ہے بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی ڈیلیسیس بن کر یہ ریڈی ہوا ہے اور میں یہاں آپ کو توڑ کر دکھاتی ہوں اس کا ٹیکچر کچھ اس طرح سے تھنڈا ہونے کے بعد بنتا ہے تو ہے نہ بہت ہی بڑھیاں ریسپی اس ریسپی کو آپ بھی جرور ٹرائے کیجئے تو چلیے اب دوسری ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو دوسری ریسپی ہے انسٹینٹ کیک یہ بھی بہت ہی سوادیسٹ لگتا ہے فرینٹس اسے بنانے کے لیے ہم نے ٹوشٹ کا یوج کیا ہے یہاں ہمیں ٹوشٹ لینا ہے اس کے بعد ہم ایک بول میں دودھ لیں گے یہاں ہم نے ایک کب دودھ کا یوج کیا ہے اس دودھ میں ہمیں ڈالنا ہے سوگر پاوڈر چینی کو آپ گرینڈر جار میں پیس کر پاوڈر تیار کر لیجئے تو بس اس میں ہم سوگر پاوڈر کو ڈالیں گے یہاں ہم چار چمز سوگر پاوڈر کا یوج کر رہے ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے ایک آرڈنگ سوگر پاوڈر کا یوج کر سکتے ہیں اس مٹھائی میں ٹیسٹ کو بڑھانے کے لیے ہم یوج کریں گے تھوڑا سا وینیلا ایسنس کا اسے اس میں ٹیسٹ بہت بڑھی آتا ہے یہاں ہم نے ایک بول لیا ہے بول میں ہم ڈالیں گے ملکی میسٹ کریم آپ چاہے تو امول کا یا کوئی بھی ویپ کریم کا یوج کر سکتے ہیں اسے ہم ٹیسٹ کو تھوڑا بڑھانے کے لیے یوج کریں گے وینیلا ایسنس کا یہاں دو سے تین ڈراب بس وینیلا ایسنس اس میں ڈالنا ہے اسے مکس کرنے کے لیے ہم یوج کریں گے الیکٹرک بیٹر کا اسے بہت اچھے سے ویپ کریم بن کر ریڈی ہو جاتا ہے تو بس اسے دس منٹ کے لیے ویپ کیجئے اور آپ کا کریم ریڈی ہو جائے گا کریم کی کنسسٹنسی کچھ اس طرح سے ہونی چاہیے کہ جب اس کو آپ اوپر اٹھائیں تو وہ گیڑے نہیں یہ دیکھئے تھک سا ہونا چاہیے مطلب سٹکی سا ہونا چاہیے اس میں ٹیسٹ کو بڑھانے کے لیے اور میٹھاپن کے لیے ہم یوج کریں گے سوگر پاوڈر کا یہاں میں یوج کر رہے ہوں دو سے تین چمت سوگر پاوڈر تو آپ اپنے ٹیسٹ کے ایک آرڈنگ میٹھا کم یا زیادہ رکھ سکتے ہیں اور اسے اب ہم دو منٹ کے لیے اور مکس کریں گے دوسرے سائٹ ہم نے جو دودھ بنا کر رکھا ہے اس میں ہم ٹوشٹ کو ڈپ کریں گے اور ایک کنٹینر میں ڈالتے جائیں گے تو یہاں میں نے کیک کو سٹ کرنے کے لیے کیکٹین کا یوج کیا ہے آپ چاہیں تو کوئی بھی راؤنٹ سیپ کا یا سکوائر سیپ کا بطن کا یوج کر سکتے ہیں تو بس اسے اس طرح سے ڈالتے جانا ہے اور ایک لیر ڈالنے کے بعد ہم ویپ کریم کا یوج کریں گے اور پورے میں فیلا دیں گے جب ہم پورے میں فیلا دیں گے اس کے بعد ہمیں دوسرا لیئر بھی اس پہ ٹوشٹ کا ڈالنا ہے تو اسی طرح سے دودھ میں اسے ڈپ کیجئے اور دوسرا لیئر بھی ڈال دیجئے اس کے بعد ہم دوسرے سکنڈ لیئر بھی ہم ویپ کریم کو ڈالیں گے اور چاروں طرف فیلا لیں گے یہاں ہمارا بلکل اچھے سے ویپ کریم بھی ڈال گیا ہے اسے آپ اپنے مند چاہے ٹیسٹ کے ایک کارڈنگ ڈرائی فروٹ سے یا چاکلیٹ سے یا چاکلیٹ چپ سے آپ ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں تو لیجئے بڑھیاں سا ڈیلیسیس انسٹینٹ کیک بن کر ریڈی ہے بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی سوادیسٹ ہے فرانس تو اس ریسپی کو جرور ٹرائے کیجئے گا ہمارا تیسرا ریسپی ہے میٹھی بندی اسے بھی بنانا بہت آسان ہے اور یہ کھانے میں بہت ٹیسٹی لگتا ہے اسے بنانے کے لیے ہم سب سے پہلے بنائیں گے چاسنی تو اسے بنانے کے لیے ہم نے ایک کنٹینر لیا ہے اس میں ہم ڈال دیں گے ڈیر کپ چینی اس کے بعد اس میں یوچ کرنا ہے دو کپ پانی اور اسے ہمیں چاسنی بنا کر ریڈی کرنا ہے تو یہاں میں ایک کپ پانی ڈال رہی ہوں اس کے بعد پھر دوسرا کپ بھی اس میں ڈال دیں گے اور اسے مکس کرتے ہوئے ہمیں چاسنی بنا کر ریڈی کرنا ہے تو یہاں میں نے گیس پہ اسے رکھ دیا ہے اور اس طرح سے مکس کرتے ہوئے چاسنی بنا کر ریڈی کریں گے چاسنی ہمیں ہلکی چپ چپی چپ اس بندی مٹھائی میں ٹیسٹ کو بڑھانے کے لیے ہم نے یہاں یوچ کیا ہے آدھا چمچ الانچی پاوڈر کا اور اسے ڈالنے کے بعد مکس کر دیں گے اس کے بعد ہمیں اس میں ڈالنا ہے پینچ بھر فوڈ کلر اس سے بلکل مارکٹ جیسا بندی بن کر ریڈی ہوتا ہے تو اسے بھی ڈالیے اس چاسنی کو ہمیں چپ چپی چاسنی بنانی ہے بلکل جب آپ ہاتھوں میں اس طرح سے دونوں فنگر سے آپ دبا کر دیکھئے گا اور ہاتھوں میں چپکے گا اس طرح سے بنانا ہے لیکن ابھی ہم اسے سائیڈ میں رکھیں گے اور ہم بندی بنائیں گے بندی بنانے کے لیے ہم نے یہاں یوز کیا ہے دو کپ بیسن اس بیسن کو ہمیں ایک بول میں ڈال دینا ہے اور اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اسے مکس کرنا ہے آپ اسے مکس کرنے کے لیے چمچیا اس طرح سے وزکر کا یوز کر سکتے ہیں اور اسے ایک ہی ڈائریکشن میں مکس کرنا ہے تاکہ جب ہمارا بندی تیل میں جائے تو بلکل فلا 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 فی بندی بن کر ریڈی ہو اور اس کی کنسسٹینسی کچھ اس طرح سے رکھنے ہے جب آپ اس چمچ پہ آپ ڈالیں گے تو ایک کوٹنگ سا پتلا کوٹنگ سا بلکل ہونا چاہیے نہ جیادہ گاڑھا نہ جیادہ پتلا تو ہمارا یہ بیٹر ریڈی ہے اب ہم اسے تلیں گے بندی تلنے کے لیے ہم نے یہاں تیل لیا ہے اور اس تیل کو ہم نے میڈیم فلیم پہ گرم کر لیا ہے جب آپ کا تیل گرم ہو جائے تو ہمیں بندی کو تلنا ہے بندی کو تلنے کے لیے ہم نے اس طرح کا ہول والے چمچے کا یوج کیا ہے تو آپ کے پاس چھننی چمچ جو بھی ہو اس طرح کا اس کا یوج کر سکتے ہیں اور بس تھوڑا تھوڑا بیٹر کو اس چمچ پر ڈالنا ہے اور ٹیپ ٹیپ کرتے جانا ہے ہمیں تیل میں چاروں طرف اس بندی کو اس طرح سے ٹیپ کرنا ہے کہ ایک جگہ وہ مکس نہ ہو سکے اور بس اسے زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے تلنے میں یہ دیکھئے ہمارا بندی یہاں گولڈن براؤن ہو جگا ہے تو ہمارا اسی طرح سے بلکل کرسپی بندی بن کر ریڈی ہے اب ہم اسے چاسنی میں ڈپ کریں گے تو یہاں میں چاسنی کو چیک کر لیتی ہوں یہ ہلکا چپ چپا ہو گیا ہے تو بس بندی کو اس میں ڈالنا ہے اور دس منٹ کے لیے ہم گینس پہ اسے اور پکنے دیں گے تو ساری بندی کو آپ چاسنی میں ڈال دیجئے اور اسے میڈیم فلیم پہ دس منٹ کے لیے اس طرح سے مکس کرتے رہیے اس بندی میں ٹیسٹ کو بڑھانے کے لیے ہم نے یوچ کیا ہے کچھ ڈرائی فروٹ کا جسے کی گھی میں روست کر لیا ہے آپ اپنے من چاہے ڈرائی فروٹ کا یوچ کر سکتے ہیں اور اس طرح سے گھی میں روست کر کے جب آپ بندی میں مکس کرتے ہے تو بندی رہے ہیں تو ساری چارسنی بندی نے پی لیا ہے تو بہت ہی بڑیاں بندی بن کر ریڈی ہوا ہے تو اب ہم لاشٹ اور فورت میٹھائی بنائیں گے تو اب ہم بنائیں گے لاشٹ اور فورت میٹھائی جسے بنانا بہت آسان ہے بلکل انسٹ بند کر ریڈی ہوتا ہے اور کھانے میں بہت ٹیسٹ لگتا ہے تو چلیے اس کی ریسپی دیکھ لیتے یہاں ہم نے یوج کیا ہے آدھا کپ چینی کا جسے کی گرینڈر جار میں ڈال کر سگر پاوڈر بنا کر ریڈی کر نا ہے تو بس چینی کو ڈال لیے اور اس میٹھائی کے ٹیسٹ بچ گیا ہو وہ اچھے سے چھنی سے چھن جائے تو بس اس طرح سے ہمیں سگر پاوڈر کو چھان لینا ہے اور ایک بول میں نکال لینا ہے اب ہم نے یہاں یوج کیا ہے روست چنہ ڈال کا یہ مارکیٹ میں آپ کو مل جائے گا یہ بلکل روست جیسے بیسن چھان کر ریڈی کر لیں تاکہ جو بھی موٹا ڈال بچ جاتا ہے وہ چھن جاتا ہے تو بس اس طرح سے ہم چھان لیں اور جو ڈال بچ گیا ہے اسے ہم سائیڈ میں رکھیں گے اب ہم اس دال پاوڈر میں یوج کریں گے ایک کپ ملک پاوڈر کا اسے بلکل آپ کو ماوہ والا فلیور دیتا ہے اور یہ مٹھائی بہت ہی ٹیسٹی بن کر ریڈی ہوتا ہے تو بس اسے مکس کر لیجئے اسے مکس کرنے کے لیے ہم نے یوج کیا ہے دودھ ملائی آپ چاہیں تو کیول دودھ سے بھی اسے مکس کر سکتے ہیں تو بس تھوڑا تھوڑا دودھ ڈالیں اور اسے مکس کرتے رہیں تو بس یہاں ایک ٹائٹ سا ڈو بن کا ریڈی ہو گیا ہے اس کے بعد ہم اس میں یوج کریں گے ایک سے دو چممز دیسی گھی کا اس مٹھائی میں بھی ٹیسٹ بڑھیں آتا ہے اور ایک چکنائی سی جاتی ہے تو بس اسی طرح سے مکس کیجئے اور ہمارا یہاں ٹائٹ ڈو بن کر ready ہے اس ڈو کو ہم دو پارٹ میں ڈیوائی کریں گے کیونکہ ہم دو لیئر والی مٹھائی بنا رہے ہیں اس لیے ہمیں آدھے پارٹ کو پلین رکھنا ہے اور آدھے پارٹ کو کلر فول بنانا ہے تو اس آدھے پارٹ میں ہمیں یوز کرنا ہے فوڈ کلر کا تو یہاں میں نے یوز کیا ہے اور فوڈ کلر کا تو بس دو ڈراؤ اور ارنج فوڈ کلر ہم اس میں ڈالیں گے اور اس مکس کر لیں گے تو اس طرح سے آپ جب مکس یہاں میں نے گھی سے گریس کر لیا ہے اب جو ہم نے کلر فول پارٹ ہے اس کو ڈالیں گے اور اس طرح سے چمت سے پہلے فیل آلیں گے بلکل چاروں طرف ہمیں سپون سے اس طرح سے کر لینا ہے اس کے بعد ہم دوسرا لیئر بھی اس پہ فیل آلیں گے مٹھائی بہت ہمارا مٹھائی آیا ہے تو بس اسے اپنے من چاہے شیپ میں کٹ کیجئے اور ہمارا سوادیس مٹھائی بن کر ریڈی ہے نئے نئے ریسپیز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک سیئر اور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ہٹ کیجئے تاکہ میرے نئے ریسپیز آپ تک پہنچتے رہے پھر ملیں گے فرینز کسی اور نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی